بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر اس دعا کے ساتھ کہ آپ جاہاں رہے خوش رہے اور دوستوں میں کچھ یہاں بانتے رہے دوستو آج کی یہ ہماری ویڈیو ایک آٹھ سالہ سکھ بچے کے بارے میں ہے جو پارٹیشن کے وقت اپنے ماں واپ سے بچھرا وہ سترہ دن کہاں رہا کس حال میں رہا یہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو دیکھ کے پتہ چلے گا تو چلیں یہ آج کے ہمارے مہمان ہیں انہی کی زبانی یہ ہم قصہ سنیں گے اور آپ لوگوں کو بھی سنائیں گے چلیں ملاقات کرتے ہیں چچا محمد آزم ایک پچاسی سالہ محترم بزرگ سے محمد آزم محمد آزم محمد دین محمد دین محمد دین ملا ملا زفروال زلہ ناروال پچاسی سال پاکسن بنے دی اوہ دو تون ایک کنی عمر سی مادہ چودہ سال عمر تھی تونے یعنی کہ کوئی ہوش ہے اس ٹیم کے بلکل میں ہوش ہے اس وقت اتھے دے کی ہلا تھا تو انہوں ہوش ہے سوڑے پینڈ دے وہ دن حلا تو بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ سوار جبود پرادری تو کوئی گھائر برادری نہیں ملکی ترمو ملکی ترمو چار پر آنو انہوں نے والدہ کی ناہی ملکی ترمو چار راتی ریدو یہ سیدھ گودتب ملکی ترمو چار پر آئید شرق پر آئید شرق پر آئید شرق پر آئید شرق پر آئید شرقشیت ڈیوتی پر پاکستان بنیاد گیا ہے پہلے ایک ملک سی جی ہے انڈیا دے پاکستان پاکستان تھی بنیاد رکھی ہے پھر شہرہ بیچ گدر بچ گیا لوگ جانا ہونے شروع ہو گئے انڈیا دے لوگ انڈیا جو پاکستان دے لوگ پاکستان چاہونا تسی صاحب تو پہلے کڑی خبر کس وقت سنی ہی اس وقت درہا سانو دسو کہ تنو جساہین سون بیٹھے دیا سانو دسو کہ خبر ملتن دیا کہ اے کام ہو گیا سانو دسو کہ اس وقت تسی یہ خبر کس طرح کڑے زرائے ہن کس ساتھ ہی سنی زرائے جی وہ دو نا تو ٹیلی فون سان کوئی اسے کام نہیں بند ا iaونller جاہاں جے لوگ کہ سشال کو ٹو ڈی جوڑے لوگ جڑے لوگ educator اپنڈہ جاہنے سن کشاہ آوڑا نیبا وہ لوگ ان کے دوس درہا زیادہ کی گیا دنیا جڑ atrás tieddejہ цен Puedeگ آنڈیا دے اینڈیا جا رہی ہے دعکہ cinڈڈو لوگ جڑے انڈیا جا رہی ہے مسلمان جڑے انڈیا جو آ رہے نہیں ٹھیک ہے اگر یہ ہے یہ خبر سی صرف تو پہلوں پیر تھی تھر نگیا کہ لات خراب ہوگئے پاکستان بن گیا لکن وہ بنیانی چاہ لیکن فیر بھی بن گیا پاکستان جب نے آجے رکھی گئی اس وقت جساں ساڑے پہنوں نے مشینہ لگیں ہیں دانے پینا لیاں نہیں نہیں اس وقت کھی کی طریقہ آرہی دانchenایا ہے؟ اس وقت کے بھی گنابی ساتھ چکیں they walkedcame بگیسے اور ہم Shakes haveahج اچھی پیجو کھراستے ہیں manifestantie آپ کی طریقوں کو جمعا Cause كونٹ Pourquoi ہمаешь ہمارے بدہ에요 جنھا کو هر روڑبا مازجھ کرتے ہیں جسنا بچہ دانے پیس جاندے ہاں باقی صاحب نے ایک کام کی کر دے ہاں تھے ترخانہ لوارا ساڑیاں رنبیاں داتریاں اللہ بنا دے ہاں خوٹ ہی کر دے ہاں ای انہوں نے ایک پیشوں تھی اچھا تو اس وقت اچھا کوئی بیمار ہوئی جانسی بیمار تو اس وقت کی اوہ دا حل کردیا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تاں نہیں اسی ہی اندھا کوئی بھی نہیں ہے اندھا جان کو فوجی شوٹی ہے اندھا کنین دیگوڑی لانے تو وہ دینی دو بخار ٹول جانا اندھا بخار ہی اور اندھا کوئی بیماریا نہیں ہے یہاں مطلب ہے نیمکوٹ کے پینی بخار ٹوٹ جائے گا پاکستان بناندو پہلے دیگار لے جیے میرے والا صاحب تے میرا ایک چاچا سی اوہ ایس جگہ تے سامنے بیٹھے دیان جیتے بڑھلالا کارا اچھا ایتے بیٹھے دیان تو وہ بچہ جیڑا دین ڈبن گیا 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 ڈبن گیا 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 امرڈے لو کے سالوں میں، کی بهم شڑت کچھ سی قورت پیار۔ پانی 관�arity میں نے پانی چکتے ہیں، چکتے تھے، پہنے کے اس کی نمی تو پانی تھیکس. پہنے کے دیماؤں کے دیتے تھا اس کی ان وجہlaughingنے کی. تمOO impostورت جن میں اکٹری دیت ہےちょ پہنے اچھا نمی پانید ہے، رئی نمی، ہے کہ وہ تک سی بھی کسی کی پانی بادنیا ہے۔ أین صاحب را ہم çocuk وہ یہ ساترہ دن. ساترہ دن تو آٹے دن ساترہ دن ساتھہ دن، اٹھ نو سالتا ہے اسی ہے آئے ناک بچہ ایسی اٹھ نو سالتا ہے وہ پہلے دن سکولے آیا سی تے بچیاں روڑا پایا دن اترا لگ گیا تیو نٹھدہ نٹھدہ انہوں آ گیا اچھا وہ جدوں مطلب ستارہ دن ساڑھے کو رہا تھا ساڑھے پیندی اک ماہیشی ہو گئی ہے اپنے پیکے یار ہی گڑ گوری اچھا ایرمزان اور نماؤں یار ہی گڑ گوری گئی ہے مگر وہ سکھ خواست داست جڑے انہوں جاندے پی ہیں وہ گلہ کر دے جاندے پی ہیں اگر یار کی پتہ انہیں دین ہو گیا پندرہ تھارہ کسے نے مار شڑیا یا کئے بلا نے کھاہڑیا بچہ کٹھو لبن ہے وہ جڑی مائیشی ہو گے گے جاندے پی ہی انہوں نے جدوں سنیاں نو نی اگ گلہ تو جدوں لگن لگے تو ایک ساڑتے کھلو گی راچ انہوں نے کہا پائی جی کھلو جو ٹھیک ٹھیک ہے گو опять جوktionلوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ہمارے جانچے ہیں ایک ساتھے پینٹ جاؤں وہ میرے والو صاحب دا ناندہ سا ماں مدینہ دا ناویاں فوجی پینشن آئے دا وہ دے کوڑا ہو بچہ وہ گرمی سی اور واپس آگے نی وہ سدے اتھے آگے نی اتھے آنکے انہوں نے مینے دا ناپوچھے اسی دپیر دا ٹیم ہو گئے رہی سچا سنگ دی ایک میری پینسی ایک میرے سای کمان تا بلو صاحب بچے دنا سچا سنگ سی مجھے پر ملتے ایک ملتے ہیں کہ بچے جانا سکچا ہے کہ اندر روٹی کھانے پی آن برو بھروں کے ہی بندے نے آواز ماری ہے پی آنے وہاں سہاں نو بلاندے رہے ہیں ساڑے والا سار نو وہ بھار نکڑے تے آگیا آٹھ دا سیکھ سان اور میرہ چاڑے بیڑے بہت مڈدہ ترخت ہی ایک شانہ وہ تھے مجھے دائیا نے بے گئے ناڑے وہ ناں بھی اپنا بچہ دہ لیا کیونکہ ادھے ویچ وہ سمونڈے تھا ایک ماما سی اچھا تو انہال دیکھ کے نا دے پھر چنگیر تو پرہ ہو گیا اچھا انہال نہیں گیا انہال نہیں گیا پھر وہ بہ گئرہ پوچھے ہیں انہاں کہ بچہ دے چاڑھائی ہے ہاں تک لیا انہاں کہ مار وائف وہ تا جڑا ماما سی انہاں وائی ماری ہے انہوں سوچے سنگا آو بھائی بھار وہ نہیں آیا پھر میرے والو صاحب نے وائی ماری ہے اور سوچے سنگا بھار آیا یار وہ آ گیا آ گیا تو میرے والو صاحب دی چوڑی جب آ گیا وہ تسی انہوں پیاری والو صاحب نے آنا دیتا ہی کہ وہ اپنے ماموال نہیں گیا میرا مطلب جدو سوندہ ہی ہو دے نال جیو خوش ہوندہ ہی دے نال جیو ہر ہی جاندہ ہی دے نال بچہ دے وہ سوندہ ہی ہو تو کوئی جدو اٹھتا ہی اٹھتا ہی دے اٹھتا ہی زبادرست پیار دیگال ہے یہ دیگا پیار سیوڑا وہ جدو باہر بیٹھے نا آسٹا آسٹا ہو کدے کدے دے دیکھ کے نا ماموال کے نظر پار کے دے دا ہی تو پھر مجید کی چولی بیٹھا دا ہی حیروں آسٹا 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 وہاں پیار شار کیتا پیرو ماموال کیے پہچان لیا پیشان لیا پہچان لیا پہچان تے پہچان لیا پہچان تے اگے لیا دا ہی وہ چھنگ دا نہیں جان دا انہوں نے روٹی پکوائی ہے نندولوار دیکار انہوں نے روٹی آگیا ہے پانشانی بھی انہوں نے پڑھایا روٹی بھی کھڑھائی ہے پھر پچھلا ٹائم ہو گیا اینہ دنیا جاہاں ایک سوٹ ازا نمال آیا کہنا تسیتا بھائی پھر جدو ترن لگے نا میرے والا صاحب نے بیر پہیے دیتے نا ایک جدو سکھ بڑیا ہوئی نا وہ بچے رو لیا گیا اپنے نا انہوں نے بڑے اچھے طریقے نا انہوں نے اخلاق کیتا انہوں نے بچے پہ جیا ہو دے کپڑے بنایا رہے ہیں انہوں نے پیسے دیتے نے وہ چلے گیا پھر کچھ عرصہ گزر گیا کیونکہ ساڈے پندہ کوڑوں لگوں کو دردے بڑے ہیں کیونکہ پاکستان نے نیشی بنے آدھا دوں دردے بڑے ہیں دے وہ ہوندے نیشن ساڈے کار پھر ایک دفعہ چاچا تا آج تو میرے والا صاحب گئے نے تگالا اچھا تا گاؤ نہ خریدیا دوسرے پھلو جے کڑی کنگا چاہتے ہیں لگے لگے لنا تو وہ تھے خراس مگدہ پہ آئی کنگا اوڑا گیا ہے بسانترو پار بسانترو پار کنگا او تھوں دے ہانوں سے کنگا جو آیا ہے جو آیا کنگا آئی کنگا آئی کنگا آئی جدو کنگی آئے نے تو تھے خراس مگدہ پہ آئی میرے والا صاحب آکھنڈا کے چاچے آئینو بھئی آرے تھے خوپے دے لئے کیوں کہ ساڑے بھائی ہوا دو خوپے آئے نہیں خون جونے تو خون جونے تے بلالے جونے آئے دے لئے وہ تھے آئی ہم تکاجویا دا ہم تکاجویا اپنا تے ہاں جو لیا پہ یہاں یار چار پہرے تکڑے لگے نگا ہوا ہیں کریں نہیں وہ جیڑا بندہ سیڑا ساڑا وہ سی جلا وہ سیڑتے ہی بودھی وہ بھی ڈدن نعال سی سکھاں دے انہی فر میں اگر اس قرآن دنزل něدینہ وہ بھی نوال شکلی انہی فرائے کرنے والن کو سکھدے کہ اگر اس قرآن ہم سکھ کرنے کے لئے اس وقت نے اس لئے وہ لئے انہی میں سول کی اگرہ اس لئے انہی میں سکھے چاہ سنگ اس لئے ایسی سچے سنگ نے اس لئے اس لئے رویلل سپر اقول رویل کول وہ جاو سامنے ہی ہیں تو وہ ایک اکرہ پاکبادی اور بلے مچھا کھاڑے وہ بندہ ہے وہ کار توڑا پتر سی اچھا انہا کھا اچھا انہا کھو تے بندہ پہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ مالک بڑا سی وہ سوکمہ دا مالک سی شک تے کوئی پتر وہ جدو رویل کو اولے جاگے بندہ پہ دیا پڑے کار جاگے اپنے دیرے دے بندہ پہ دیا دوسے اپنے مالک نو پہ وہ بندہ ساڈے پہنے آیا جدہ مطلعہ جدہ کون ساڈا پتر سی کہ انہا پہ رویل کول ساڈے گا جگبال سنگ وہ کار آدھانا سی وہ کار رویل کول سنیا پہ دیا جو پچا سی ہے سچا سنگ کہ کار راو چھتی وہ کار آجے نہیں آئے تھوڑی دے رو گی بندہ ہر دیرے دے کوئی نہیں ہے تو وہ رویل کو راہ کر رویل کو معلوم ہوتا ہے وہ اس کا فعل کوئی نہیں پورا جا کاشا فائے گیا کچھ پاعتا 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 ہے وہ آپ کو کی تیغریں پتھے کھانا جاتا ہے تو وہ اُطھو ایک اکر اوستانیا ہے وہ سوچان لوگ دکھے کہ وہ نے خلال صقیقت میں ہے ہم وہ خوشی مچھے جانا ہے جس کی پیدا کرتا ہے اچھا جانا چھتا پولا ہے ایک بچوں بھی اندازہار کول ہوا وہ جدو سکھینی جڑی اور بیل کول تھی وہ نے اور ایک بندہ پہی دیتا پہایا ایک بھی ساڑے کار رہا ہے اندازہ اس میں تیسے دا سو نو پہایا جس دا سو نو پہایا اما بلا دی پی سچا سنگ اما بلا دی پیدا پہر سمجھا آئیتا ہے پیر سمجھ آگی تو بچہ تیسے پیندتا ہی یہ پیر دویں آدمی اٹھکے آگے نے میرے والا شاپ تے جا چھتا آئی آگے بارے دروازے چونہ دی بیٹھ کسی اوٹھے مندیاں ڈاکے اسرانے رکھے دنے کھیس پاہے دنے پہنچا وہ تھے بیگے نے وہ نہیں دیرنو کپال سنگھ بھی نارو دے آٹھ دا سکھ جیڑے وہ دیرے دے بیٹھے دے انہ بھی گال سنیوں بھی آگے وہ آنکے ملے چونکہ یہ بھی بڑے جوان سن تے سکھ بھی بڑے بڑے جوان دینے ساڈے والا شاپ تے چاچا ساپ جڑے ہیں یہ بھی بڑے جوان آدمی چھانے بڑے خوشوں کے ملے نے انہ پھر مطلب با اینہ واسطے کوئی کھانا شانا پکایا انہ نو کھانا کھلایا کھانا کھلا آنکھا باد پھر جدو ترن لگ گئنے واپس پھر سا نو جاست دیو انہا جانا ہے انہا پھر ایک ایک کھے ستے نو نو گا کھدر کھدر ہی چلتا ہی کپڑا بجا جی کاٹسی وہ دیتا ہے پیہ ساڈی طرف توفہ ہے یہ لائے کے آگے پھر آشتا آشتا جڑے نا وہ ساڈے کو آن لاؤ پیر انہا جو توارف ہو گیا آن جاندہ کہ کچھ نہیں آدھے مسلمان خیر آئے ساڈے چنگے لوگ نے وہ بڑی راڈے دسیا وہ جڑی بڑی راج انہوں نے ملی ہی وہ شریف آدمی ہے وہ پھر سکھ جڑا ہی آن لاؤ پیا گپال سنگھ وہ انہا رہا پھر جڑی بیوی ہی نا سچا سنگھ دیماؤں وہ انہا ہی میں ہی جانا ہے وہ لوگوں نے دراندے ہیں پیو بدماج لوگ نے تنو نہ بیچھن نہ تیرا زیور نہ لاؤ لانے بہت امیر سی ہو وہ پھر دردی نہیں ہے انہا خیر ایک دنہ دا دل جڑا بڑا اچھڑیا پی میں جانا ہے ساڑھے پینڈ چاندی فکیر دیا دو تین یاہنو تے بیائی دیا اس پینڈ جے اس پینڈ جے انہاں نو آکھر لگی بھی فلانہ بندہ تے وہاں ہوتے کول جانا ہے تے میرے نال چلو گے انہاں آکھیاں ساڑھا چاچا لگتا بہو چگہ بندہ بہو شریف آدمی ہے چال وہ لیا گے انہاں ایتھے آگیاں رویل کول رویل کول بہت خوبصورت بڑی جوان بیوی ہی ایتھے آگیاں وہ رین ساڑھے کول پھر کچھ تین چار دن پھر ساریاں کلا دس دی کہ میں نو لوگ ڈران دے ہیں آسانو آکھیاں بہن نہیں آسی کوئی گال نہیں آسی جیلے لوگ آخلاک آڑے لوگ آسی آسی نہیں آخیروں رویل کول بھی ہوگے چلے گئی ہے پھر انہی دیر نو پاکستان تے اندستان بن گیا جدو پاکستان تے اندستان بنیا نا وہ دو میرا چھوٹا پایف ہوتا ہو گیا تی اسی بار انتر نہیں ہاں جاندے فیتے آہ دیاں کارب آگے بندیاں مدے ہیں لوگ جس وقت پاکستان بنیا ہی پاکستان پان گیا دا ہی پھر اسی ایک دیران دینے پر جسا بڑا بڈا آیا ہے چلو دیکھئے ساڑھے والوں صاحبی گئے دیکھنے تی اونا بیچے کپال سنگ سی اپنا بال بچا لیا جاندہا پیا او پھر اگگے بڈیاں او دو اونا ناوگرانیہ سوبیدار ماریاں سی سیرلا گے لیا گے ہن کیونکہ روٹن پہ ہرنا دو سکھ برا دری ہو بھی تکڑی تیگہ او سکھ جڑا ہی نا کپال سنگ او بندیاں جو نکل کے ناونا مینے دے لیا پا شان لیا بندیاں جو نکل کے تے اگگے بڈیاں باد کے تو ناکے پایی گار لیا پہ میں بہت انتظار کیتا توڑا توہ ڈی پین پنو جے پنے آلائے نو میں آخدانیاں پہ منو پای ساتھ دیو لیکن وہاں دہل ساڑے کول آدھ میں نو تبار نہیں ہوں دا میں اونا کول نہیں گیا تے ہون گار لیا کہ تسی پشاند جو یہ سکھ پر آدھ ریا پھوڑ ہوئی ریا کہ تے کوئی ساٹھ نہ کرا دے پھر میں ساری اوپر دا دین دارا جاگا او پھر میاں ریوالسا پشاند گے نے وہ پھر ترکے نے پھر اوپر دا جاگے نا تے انہوں نے گریبی بڑی آئی ہے ساڑے پینڈ دا مانگا چمیار جیڑا ہی نا وہ بین دوسی وہ آیا تو پر مٹ بنو آکے دے وہ دے پینڈ چو رہن دے ہیں پر مٹ بنو آکے آیا تے انہوں نے آن کے سلام دو آ دیتی ہے تے آلوال پچھیا تے دسیا میں یہاں پیش آئی دے ٹھیک 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 ہے انہوں نے حالہ عددہ سا انہوں نے بہت گریبی آگیا ادھر جاگے انہوں نے زمینہ جی تک نہیں ملی ٹھیک ہے ایدر و سوکمہ دے مارکسان ادھر اجے انہوں نے نہیں ملی ٹھیک ہے انہوں نے گریبی ہے پھر میرے والا صاحب نے جان لگ یا تین سو رویہ پہ جیازی ایک سوچا سنگ دا سوٹ پہ جیازی ہو دیا تھا زبادہ زبادہ پھر اس تو بعد انڈیا دے پاکستان دی خطو خطاب دے بند ہوگی پھر دا پھرس پتا نئی پی انہوں نے کی حالات ہے انہوں نے رکبہ ملے یا نہیں ملے اگر انہوں نے کوئی اگر انہوں نے سوچا سیں گ خود لڑی گلاد سون ہوگی ہے انہوں نے کوئی ب Laurent گا؟ اگر انہوں نے کچھ دود کو رشتے دار گال سون رہے اگر انہوں نے کئی پیگام دےنا چاہوا گے جنے کچھ گل کرنا چاہا گھروں تو انہوں نے kㅋㅋㅋㅋ سون رہے اگر وہ وخمید کرنے یا انہوں نے کسی ہو دے رشتے دار نو پتہ لاغ جے ایک دفعہ ساڑے ماں جی سی اور ساڑے پتھے موگ گے دھنوں نے وہ مجھا لیا گے تمالے چلے گیا ہی تمالے جا کے ناں تے پتھے بڑھ دا بہی بڑھر دوں تے انہوں نے بڑھر دا چیتانہ دیا تے انہوں نے اندھر لانگیا تے پتھے بڑھ دا ریا وہ تے ہندو آیا تھے پھڑ کے لیا گے پھو جی پھڑ کے لیا گے جدو انہوں نے پوشت تے تے پوشت تے جیڑا سینا سوبے دار وہ سیکھ سی اچھا انہوں نے پچھے آبی تو کتھو نا ہے انہوں نے کہا میں ملے داؤں انہوں نے کہا ملے دوں کہ انہوں نے جاننا انہوں نے کہا جاننا میرا پینڈا میں سارا جاننا انہوں نے میرے مینیدہ نالے آبی محمدین فوجی نو جاننا انہوں نے کہا جاننا انہوں نے کہا چھا اوری بہو نو جاننا ہمارا پیوہ ہے کہ وہ میرا پیوہ ہے۔ ہمارا کہ اچھا کوئی گار نہیں۔ تو پہی تیرے دنگرانے پٹھے موک کے دنے تو اپنے چھے مینے بھی بڑھدار ہو میری پوشت تو آنکے بڑھدار ہو تو نکو نہیں پوشتا۔ کیونکہ وہ سوچا سنگدہ ماماں ہی۔ وہ دسیا کہ میں سوچا سنگدہ ماماں، کہ ساڑھا یار سوچا سنگدہ ماماں ہی۔ بیتو فرو جی انہوں نے ساڑھا پیار عجیوی برکرار ہے۔ ساڑھا پیار عجیوی برکرار ہے۔ ساڑھا پیار عجیوی برکرار ہے۔ لیکن خط و خطابت بند ہو گیا۔ اسی بھی نہیں جا سکے تے وہ بھی نہیں مرکے آئی۔ جناب میں جڑی ہیں گرلان کرنا پیا ہوں۔ میری ہیں گرلان بچوں سوچا سنگدہ کوئی رشتے دار، کوئی عزیز سندا ہوئے۔ وہ سنکے ساڑھا راپتہ کرے۔ ساڑھا دیل بڑھا کردہ ہے کہ سوچا سنگدہ ملیئے۔ وہ تلتیم دے ہو گیا۔ ساڑھا میں گوشی رسول постئو گیا۔ ساڑھا دے ہو گیا۔ ساڑھا دے ہو گیا۔ ساڑھا دے ہو گیا۔ ساڑھا دے ہو گیا۔ آجی تو آجی پوری امداد کرانگے اور پورے تو آجنا تو آمن کرانگے ما شاہ اللہ جی ماشا اللہ زبادس چچا جی سانو بڑی خوشی ہوئی تو آجنا اید آسان سنکے آجی سچا سنگ دی اسی ریکیسٹ کرنیا کہ انہوں نے کوئی بھی رسطہ آجا گال سنگا ہے جس آجنا لازمی رابطہ کریں اللہ پاک تو آجنا خوش رکھے تو آجی لمبی زندگی دے تو آج کنو ہو رگئے ہیں کہ آجنا گاہ بگاہ پشھ درم آگے انشاءاللہ دوارنا ہڑی ملاقات ہوں دی رہے گی بہت شکریہ مہربانی اللہ پاک خوش رکھے تو انہوں جی تو دوستو آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ نے دیکھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی ہی ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و مانے رکھیں خدا حافظ